بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے علاوہ ایک وظیفہ اپنے عزیزوں کو راہ راست پر لانے کا بھی ہے جس سے بٹکے ہوئے سب خود بخود ہی راہ راست پر آ جائیں گے انشاءاللہ اس کے لئے آپ کو باقائدگی سے یہ وظیفہ کرنا ہوگا اگر کسی شخص کی حرکتیں نازیبہ ہوں اور اس کے عمل قابل قبول نہ ہوں تو ایسے شخص کو راہ راست پر لانے کے لئے سورہ النازیات کی آیت نمبر انیس کو روزانہ ایک سو ایک دفعہ پڑھ کر پانی پر دھم کریں اور اس شخص کو پلا دیں انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا پریشانی کے حل کے لئے ہر روز نمازی اثر کے بعد جائے نماز پر بیٹھ کر تین دفعہ سورہ اخلاص پڑھیں اور اللہ سے دعا کریں انشاءاللہ آپ کی ہر مراد پوری ہوگی انشاءاللہ دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ موسیقی